تیری یاد ہم ہم سفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سیدنا عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج امیر حج بنا کے حج پڑھانے کے لئے روانہ فرمائے آپ جب جا چکے تو بات میں سورہ توبہ نازل ہوئی اس کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ مشرقین کو اور غیر مسلموں کو حرم میں داخلے سے روک دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سورت اور وہ آیات جو نازل ہوئی تھیں اس کی حج کے بارے فرمایا کہ یہ جائیں اور حج کے موقع پر یہ اہم لوگوں کو سنا دیں تو قرآن کریم نے اس واقعہ کا جب ذکر کی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مکہ مکرمہ پہنچے اور وہ آیات سنائیں حضرت ابو بکر صدیق کو تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے آپ کو بھیجا ہے کہ یہ آپ پڑھ کر سنائیں لہذا یہ آپ ہی سنا دیجئے صحیح کیونکہ حضور نے آپ کو بھیجا ہے تو باقی حج تو میں پڑھوں گا اور یہ آیات آپ سنا دیجئے چنانچہ انہوں نے حج کے خطبے کے موقع پر وہ جتنی مخلوق وہاں جمع تھی انہیں وہ آیات سنائیں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا یوم الحج الاکبر صحیح یعنی حج اکبر کے دن وہ آیات سنائیں گے وہ احکام سنائیں گے حسن اتفاق یہ ہے کہ اس حج کے دن جمعہ بھی تھا اچھا صحیح یہ ایک میز ایک میز ایک اتفاقی بات ہے صحیح یہ اس وقت نہیں بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ صدیوں بعد کی بات ہے کہ بعد میں آنے والے ترجمہ تفسیر لکھنے والوں نے اس یوم حج اکبر کو قرآن سے لے کر یہ اندازہ لگایا کہ شاید جمعہ کو حج ہو تو حج اکبر ہوتا ہے اور تمام مفسرین کرام جو متقدمین ہیں صحیح بعد کے ہمارے جنہوں نے اردو میں لکھا یا بعد میں بعد کی زبانوں میں ان میں سے تو اکثر اس طرف گئے ہیں لیکن جو پہلے پہلے مفسر اور مترجم ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہوتا ہے چھوٹا حج ہوتا ہے اس لیے قرآن نے اسے حج اکبر کہا ہے اور یہ جمعہ کو ہوا ہفتے کو کسی دن بھی ہو حج حج اکبر ہے اور عمرہ وہ حج اصغر ہے وہ چھوٹا حج ہے یہ بڑا حج ہے حج کو عمرے کے مقابلے میں حج اکبر کہا گیا ہے چونکہ لوگ عمرے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے صحابہ اکرام بھی جاتے تھے اور مسلمان بھی جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں ایک ہی عمرہ فرمایا جس میں پہلے سال حدیبیہ سے واپس آنا پڑا اور اگرے سال اور آپ نے عمرے عزیز میں ایک ہی حج بھی کیا ہے جو حجت الوضع ہے بلکل صحیح تو عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا اس نے اتفاق یہ ہے کہ جس دن وہ حج تھا جو شید نابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اس دن جو ماں تھا تو ہر حج اکبر ہے وہ جمعہ کو یا کسی اور دنوں عمرے کے مقابلے میں